ناظرین اس وقت موجود ہے ہم مینارے پاکستان میں ہمارے پاس ایک بھائی موجود ہے امتیاز قادری صاحب جو تحریک لبیک پاکستان کے سابقہ کارکون ہے یہ عمران خان کے جلسے میں کیا کر رہے ہیں ان کے کیا جذبات ہیں اور قوم کو ان کا کیا پیغام ہے امینی سے پوچھتے ہیں جی اسلام علیکم واریکم السلام کیا حال جانا الحمدللہ علا کل حال تحریک لبیک پاکستان چھوڑ کے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کرنا اس کی وجہ کیا بنی اور کیا جذبات ہیں اللہ ایک اسلامی جماعت ہے وہ بھی ہماری جان ہے آج بھی ہم کہیں گے تحریک لبیک زندہ بلکہ بولو تحریک لبیک ہماری جان ہے ہم آج بھی ان کے ساتھ ہیں لیکن اس وقت ضرورت مجھے میری نظر میں اس عمر کی ہے کہ اگر وہ ہی دشمنان اسلام نواز شریف زرداری شباہ شریف یا اور بھی طرح ڈیزل وغیرہ ڈیزل وغیرہ بلکل اگر وہ لوگ جیسے ہمارے ممتاز قادری صاحب اس دور میں شہید ہوئے تھے اگر خدا نہ خاصہ عمران خان ہار گیا تو یہ دوبارہ اوپر آ جائیں گے اس چیز کا آپ سب کو تحریک لبیک پاکستان والے بھی یہ مانیں گے کہ ہم لوگ اوپر نہیں آ سکتے بلکل وزیراعظم کی سیٹ تک نہیں پہنچ سکتے لیکن اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے خدا نہ خاصہ خدا نہ خاصہ ہم اپنے ان کو ساتھ دیتے دیتے اس کو بھی چھوڑ گئے تو پھر ہمارا ساتھ کون دے گا ہمارا احساس کون کرے گا ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس وقت عمران خان کا ساتھ دیا جائے کیونکہ یہ آپ لوگ اس کو یہودی لابی کہتے تھے تو آپ لوگ اس کو یہودی لابی کہتے تھے یہ پوری دنیا میں پرموڑ ہوگے پاکستان کا صبردست لیڈر بن کے سامنے آ رہا ہے اس کے لئے اس کے لئے کعبت اللہ میں دعائیں ہو رہی ہیں اس کے لئے مدینہ پاک میں دعائیں ہو رہی ہیں تم اس کی مخالفت کر رہے ہو کیا بولوں میں تمہارے لئے کیا بولوں میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے جیسے تم لوگو قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گے قوم کو پیغام یہی ہے میرا کہ اس وقت پوری دنیا میں مساجد میں مدرسوں میں مدینہ شریف میں کعبت اللہ میں لوگ جا کے عمران خان کے لئے دعائیں کر رہے ہیں خدا کا واسطہ خدا کا واسطہ خدا کا واسطہ اس سے سچائی کیا ہوگی کہ اللہ کے گھر میں اس کے لئے دنیا دعائیں کر رہی ہے خدا کا واسطہ اس کا ساتھ دو اس کا ساتھ دو نہیں تو ساری زندگی تمہارے بچے بھی روئیں گے یہ وہ شباب شریف تھا نا آج سے کچھ دن پہلے کہتا تھا کچھ دن پہلے کہتا تھا کہ دیم نہیں بان رہے ابھی دیم کے لئے کیا لینے گیا ہے درائم پر کیا لینے گیا ہے اس سے پہلے تو تم فوٹو بنوا نہیں سکے اس سے پہلے تو تمہارے پاس ایسی کوئی کرتوت نہیں دی تمہارے جیسے لوگ تمہارے جیسے لوگوں نے کالا باگ ڈیم بان کیا ہوا ہے آج وہ بنا ہوتا تو اتنی مہنگائی نہ ہوتی اتنی غربت نہ ہوتی ناظرین یہ وہ جذبات ہیں کام پاکستانی کے ایک شہری کے نہ یہ پیپلز پارٹی کی بات ہے نہ پی ایم ایل این کی نہ ٹی ایل پی کی اور نہ کسی اور سیاسی پارٹی کی یہ بات ہے ملک پاکستان کی آزادی کی یہ بات ہے عمران خان کی اور یہاں کی عوام نے لاہور کی عوام نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ وہ عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں اور جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے ہم خون کے آخری قطرے تک عمران خان کے پیچھے کھڑے رہیں گے سارے دوست میرے کے میرے ساتھ بولے لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ اگر تحریک لبائک لبائک والوں کی ہے تو ہم بھی لبائک والے ہیں یا رسول اللہ کہنے والے ہیں من کا بولو کوئی زبان زبان بنا رہے من کا بولو لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ